بسم اللہ الرحمن الرحیم گراس ڈیم عمران سیریز مصنف مزہر کلیم ایم اے سوپر فیاض نے جیب عمران کے فلیٹ کے باہر روکی اور پھر نیچے اتر کر سریڑیاں چھڑتا ہوا اوپر پہنچ گیا اس سے خدشہ تھا کہ اس کے پہنچنے تک عمران کہیں چلا نہ جائے لیکن دروازے پر تالہ نہ دیکھ کر اسے خاصا سکون سا محسوس ہوا اسے کال بیل کے بٹن پر انگلی رکھ دی اور پھر اس وقت تک اسے نہیں ہٹایا جب تک دروازہ ایک جھٹکے سے کھل نہیں گیا دروازے پر سلمان انتہائی بگڑا ہوا چہرہ لیے کھڑا تھا یہ کیا طریقہ ہے جناب کال بیل بجانے کا سلمان نے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا ہٹو سامنے سے تم کون ہوتے ہو مجھ سے پوچھنے والے سپر فیاض نے انتہائی غسیلے لہجے میں کہا اور پھر تیزی سے اندر داخل ہو گیا کون احمق تھا سلمان امران کی آواز ڈرائنگ روم سے سنائی دی تو سپر فیاض کے قدم ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئے میں تھا وہ احمق اب بولو سپر فیاض نے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی انتہائی بگڑے ہوئے لہجے میں کہا ارے ارے تم سپر فیاض تم کیسے احمق ہو سکتے ہو ایسا آدمی جو کسی کو اپنا ملکیتی فلیٹ دے دے اور پھر نہ اس کا قرائے طلب کرے اور نہ ہی فلیٹ خالی کرائے ایسا آدمی احمق کیسے ہو سکتا ہے بیٹھو بیٹھو آخر تم لینڈ لارڈ اوہ سوری فلیٹ لارڈ ہو بیٹھو امران اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا ہوں تو یہ میری اکل مندی ہے کہ میں تمہیں دوست سمجھ کر تم سے فلیٹ خالی نہیں کراتا اور تم مجھے الو سمجھتے ہو سپر فیاد نے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا سمجھتا ہوں کیا مطلب جب تم ہو اولو تو پھر میرے سمجھنے کا کیا مطلب امران نے بڑے حیرت بھری لہجے میں کہا شٹ اپ خبردار اگر آئند اب اکواس کی تو کھوپڑی توڑ دوں گا سمجھے سپر فیاد نے غصے سے دھارتے ہوئے کہا ارے ارے خودی تو کہہ رہے ہو کہ تم احمق ہو اور اولو کو بھی احمق ہی کہا جاتا ہے اور اب خودی بگڑ رہے ہو اسے اکل مند سمجھے جاتا ہے سپر فیاد نے مو بناتے ہوئے کہا چلو اکل مند ہی سہی اب تو خوش ہونا بہرحال بات تو وہی ہے کہ تم اولو ہو احمق نہ سہی اکل مند سہی امران نے مسکراتے ہوئے کہا سنو بکواس کی ضرورت نہیں ہے کہاں ہیں وہ گراس ٹیم والے مجھے بولو کہاں ہیں وہ سپر فیاد نے موضوع بدلتے ہوئے کہا ظاہر ہے کہ وہ اب اولو کے بارے میں کیا جواب دے سکتا تھا گراس ٹیم کیا مطلب گراس تو گھانس کو کہتے ہیں گھانس کا ٹیم بھی بن گیا ہے حیرت ہے پہلے پاکیشیا کا پوری دنیا میں ریکارڈ تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا مٹی کا بنا ہوا ٹیم پاکیشیا میں ہے اور اب گراس ٹیم بھی بنا لیا گیا ہے واہ بڑے اکل مند ہیں اوہ سوری بڑے اولو ہیں ہمارے سنزان امران نے کہا دیکھو امران تم میرے دوست ہو میرے بھائی ہو میرے ہمدرد ہو اور اس گراس ٹیم نے مجھے پریشان کر دیا ہے تمہارے ڈیڈی الٹا میرے سر پر سوار ہیں پلیس میری مدد کرو فیاض اچانک منتوں پر اتر آیا سلیمان جناب آغا سلیمان پاشا صاحب امران نے سپر فیاض کی بات کا جواب دینے کی بجائے سلیمان کو واضح دینا شروع کر دی جی صاحب دوسے لمحے سلیمان دروازے پر نمودار ہو چکا تھا سپر فیاض میرا دوست ہے میرا بھائی ہے میرا ہمدرد ہے اور سپر فیاض بہت پریشان ہے مجھ سے مدد کا خواہاں ہے تم بتاؤ کہ اس وقت کیا پوزیشن ہے کتنی مدد کی جا سکتی ہے امران نے کہا جناب سپر فیاض ہمارے مہربان ہیں اور میں تو ذاتی طور پر ان کا بہت احترام کرتا ہوں دلی طور پر ان کی عزت بھی کرتا ہوں لیکن جناب موجودہ حالات میں تو زبانی مدد ہی کی جا سکتی ہے سلیمان نے جواب دی اور اس کے ساتھ ہی واپس مڑ گیا اب تم بتاؤ میرے بھائی میرے دوست میرے ہمدرد ان حالات میں کس طرح تمہاری زبانی مدد کرو امران نے کہا تو سپر فیاض جو ہونٹ بھیچے خاموش بیٹھا ہوا تھا نے بھاری بٹوہ نکالا اور اس میں سے ہزار ہزار والی نوٹوں کی دو گھڑیاں نکال کر اس نے میس پر پھینک دی لو مرو یہ دو لاکھ ہیں اب بکو کہاں ہیں مجرم سپر فیاض نے انتہائی غسیلے لہجے میں کہا پندرہ لاکھ روپے سے کم میں سودھا نہیں ہو سکتا سپر فیاض امران نے بڑے خوشک لہجے میں کہا میں کہتا ہوں بکواز مت کرو سیدھی طرح بتاؤ کہ کہاں ہیں مجرم سپر فیاض نے غصے کی شدت سے چیختے ہوئے کہا بیس لاکھ امران نے اسی طرح خوشک لہجے میں جواب دیا تو تم نہیں بتاؤگے ٹھیک ہے نہ بتاؤ سپر فیاض نے اچانک بدلے ہوئے لہجے میں کہا اور میں اس پر پڑے ہوئے نوٹ اٹھانے لگا لیکن امران نے دونوں گڑیاں جھپٹ لیں ارے ارے یہ تو پیشگی ہے یہ کیسے واپس ہو سکتی ہے امران نے کہا میری رقم واپس کر دو مجھے نہیں چاہیے مجرم اور ابھی میں بڑے صاحب کو فون کر کے بتا دیتا ہوں کہ مجرم امران کے پاس ہیں اور اسے انہیں پناہ دے رکھی ہے پھر میں دیکھوں گا کہ تم کیسے نہیں بتاتے پھر رشوت کا کیس بھی بھگتنا پڑے گا اور یہ بھی بتانا کہ یہ دو لاکھ تمہارے پاس کہاں سے آئے ہیں امران نے موہ بناتے ہوئے کہا اور پھون اٹھا کے سے سپر فیاض کے سامنے رکھ دیا تو تم نہیں دوگے مجرم نہیں دوگے واقعی نہیں دوگے سپر فیاض کے آنکھیں سکھڑتی جا رہی تھی اور اس کے موہ سے جیسے الفاظ لا شعوری طور پر نکلتے چلے جا رہے تھے اس کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ تیزی سے اپنے سرکائی ریولور کی طرف بڑھتا چلا گیا ارے ارے یہ لوپنی رکم اور ساتھی مجرم بھی لے لو خودکشی مت کرنا ایک تو سلمہ بھابی بیوہ ہو جائے گی بچے یتیم ہو جائیں گے دوسرا تمہارا یہاں پر خودکشی کرنے سے مجھے اور سلمان دونوں کو جیل کی ہوا کھانی پڑے گی امران نے جلدی سے ہاتھ میں پکڑی ہوئی گڑیاں اس کے سامنے ڈالتے ہوئے کہا کیونکہ وہ سپر فیاض کی ذہنی نفسیات کو اس سے بھی زیادہ چھیتہ سمجھتا تھا اسے معلوم تھا کہ سپر فیاض کیا کرنے جا رہے اور اس جیسے آدمی سے کچھ بھی بہید نہ تھا کہ وہ زچ ہونے کی انتہا پر پہنچ کر خودکشی کر لیتا اس کے اس انداز پر سپر فیاض نے بے اقتیار دونوں ہاتھوں میں سر پکڑ لیا یا اللہ مجھے معاف کر دے مجھے معاف کر دے میرے جو بھی گناہ ہوں انہیں معاف کر دے اب میں کیا کروں کہاں جاؤں سپر فیاض پر بے بسی کا دورہ پڑ گیا تھا اسی لئے میں سلیمان اندر داخل ہوا وہ ٹرولی دھکیلتا ہوا آ رہا تھا جس پر چائو سنیکس کا سمان تھا سلیمان یہ لو دو لاکھ روپے یہ تم رکھ لو سپر فیاض نے چانک میس پر پڑے ہوئے نوٹ اٹھا کر اس کی طرف بڑھا دی سوئی جناب میں کسی سے بغیر کسی کام کے رقم نہیں لے سکتا اس طرح یہ رقم حرام ہو جاتی ہے سلیمان نے روکھا سا مو بناتے ہوئے جواب دیا تو سپر فیاض ایک چھٹکے سے اٹھا اور تیز سے اس قدم اٹھاتا دروازے کی طرف مڑ گیا ارے ارے سنو میں تو مجھے تمہارے حوالے کر رہا ہوں اور تم بھاگے جا رہے ہو عمران نے چیختے ہوئے کہا تو سپر فیاض جو دروازے تک پہنچ گیا تھا تیزی سے واپس مڑا سنو عمران مجھ سے مزید کوئی مزاق نہ کرو سمجھے ورنہ میں واقعی سلمہ اور بچوں کو ہلاک کر کے خود خوشی کرلوں گا اب میں مزید بہتاش نہیں کر سکتا سپر فیاض نے کہا آؤ بیٹھو اور یہ نوٹ اٹھا کر اپنی جیب میں ڈالو آؤ چائے پیو میں تمہیں سب کچھ بتا دیتا ہوں میں تو تمہیں ساتھ مزاق کرتا ہوں بہرحال آئم سوری بیٹھو عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا تو سپر فیاض ہونٹ چباتا ہوا واپس کرسی پر بیٹھ گیا سلیمان نے چائے کی پیالی بنا کر اس کے سامنے تپائی پر رکھی اور پھر ٹرولی دھکیرتا ہوا واپس مڑ گیا یہ رقم اٹھا کر جیب میں ڈالو میری طرف سے سلمہ بھابی اور بچوں کے لئے کوئی توفہ خرید لینا عمران نے کہا لیکن سپر فیاض نے رقم کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا اور خاموش پتریلہ چہرہ لیے بیٹھا رہا شاید اسے بھی تک یقین نہ آ رہا تھا کہ عمران جو کچھ کہہ رہے وہ درست ہے سنو اسلم اور شہاب دونوں نے اپنے گروپ کے آدمیوں سے گراس ٹیم کی دونوں وارداتیں کرائی ہیں اور انہیں یہاں کے ایک خفیہ گینگسٹر آلی جاہ نے بک کیا تھا پھر آلی جاہ جو بظاہر ایک بہت بڑا تاجہ ہے دراصل اس کا پورا گروپ ہے اور وہ ہر قسم کے بڑے چھرائیں میں ملوث رہتا ہے گولڈن ٹاؤن کی کوٹھی میں رہتا ہے اس آلی جاہ نے ان دونوں کو اپنی رہائشگاہ پر بلوا کر حلاق کروایا تھا اور ان کی لاش برکی بھٹی میں دلوا دی اور ان کی کار کو ایک ویرانے میں لے جا کر بم سے تباہ کرا دیا اور اس آلی جاہ نے یہ کام گراس ٹیم کے علاقے کے ایک اور گینگسٹر سردار خان کے کہنے پر کیا تھا وہ پرزا بھی سردار خان کے آدمی اس سے لے گئے ہیں اور آلی جاہ اس وقت رانہ ہاؤس میں بے ہوشی کے عالم میں موجود ہیں میں جوزف کو کہہ دیتا ہوں تم رانہ ہاؤس چلے جاؤ اور وہاں سے اس آلی جاہ کو وصول کر لو اور پھر اس کے پورے گینگ کو گرفتار کر لو اس طرح مجرم پکڑی جائیں گے اور تم ڈیڈی کے سامنے سرکرو ہو جاؤ گے امران نے کہا کیا تم سچ کہہ رہے ہو سپر فیاد نے ابھی یقین نہ آنے والی لہجے میں کہا سو فیصد سچ تم چاہے پیو میں تمہارے سامنے جوزف کو کہہ دیتا ہوں امران نے کہا اور اسی بر اٹھا کر اسے نمبر ڈائل کرنا شو کر دیا اور پھر لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا رانہ ہاؤس رابطہ قیم ہوتے ہی جوزف کی آواز سنائے دی امران بول رہا ہوں جوزف آلی جاہ کی کیا پوزیشن ہے امران نے کہا وہ بے ہوش ہے بوس جوزف نے جواب دیا اوکے ابھی تمہارے پر سپر فیاض پہنچے گا تم آلی جاہ کو اسی بے ہوشی کے عالم میں اس کی جیپ میں ڈال دینا وہ اسے لے جائے گا امران نے کہا یز بوس دوسری طرف سے جوزف نے جواب دیا تو امران نے ریسیور رکھ دیا تم تم واقعی عظیم ہو مجھے معاف کر دو پلیز مجھے معاف کر دو سپر فیاض نے یہ اکلخ دانت نکالتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جلدی سے اپنا بٹوہ دوبارہ نکالا اور پہلے کی طرح دو اور گھڑیاں نکال کر اس نے امران کی طرف بڑھا دی بس میرے پاس یہی ہیں یہ سب لے لو سپر فیاض نے کہا نہیں مجھے رکم کی ضبوت نہیں ہے میں تو تم سے رکم صرف اس لئے لیتا ہوں تاکہ تمہاری طرف سے مستحق لوگوں تک پہنچا سکو میں نے یا سلمان نے آج تک تم سے لیا ہوا ایک روپیہ بھی اپنی ذات پر خرچ نہیں کیا یہ تم رکھ لو امران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا تو تم ناراض ہو دیکھو میں صحیح کہہ رہا ہوں اس وقت میرے پاس اور رکم نہیں ہے سپر فیاض نے کہا سلمان امران نے سلمان کو آواز دی جی صاحب کسی جن کی طرح دوسرے ہی لمحے سلمان دروازے پر نمودار ہو چکا تھا یہ رکم اٹھاؤ اور سپر فیاض کی طرف سے کسی رفاہی ادارے کو دے کر رسید بنا کر سپر فیاض کے آفیس دیان ہے امران نے کہا جی بہت بہتر سلمان نے اسی طرح انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا اور آگے بڑھ کر اس نے سارے نوٹ اٹھائے اور واپس دروازے کی طرف مڑ گیا صاحب اگر جلدی ہو تو رسید ابھی بنا دوں سلمان نے دروازے کے قریب مڑ کر کہا کیا کیا مطلب تم رسید کیسے بنا سکتے ہو سپر فیاض نے چونک کر کہا صاحب میں دنیا کے سب سے دادہ مستحق ادارے کا اکلوتا منیجر ہوں اس لئے میں نے رسید بک اور مہر اپنے پاس سکھی ہوئی ہے تاکہ مخیر حضرات کو انتظار کی تکلیف نہ اٹھانی پڑے سلمان نے اسی طرح انتہائی سنجیدہ لہجے میں جواب دیا خبردار یہ رکم اس ادارے میں جمع کراؤ جس کا منیجر میں ہوں اور تم خزانچی ہو سمجھے امران نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا تم دونوں ہی شیطان ہو پکے شیطان اب مجھے معلوم ہوا کہ تم کیا کرتے ہو سوپر فیاض بے اختیار بے بسی کے انداز میں ہز پڑا سوئی جناب میرا ادارہ زیادہ مستحق ہے اس لئے خدا حافظ سلمان نے کہو اور تیزی سے کمرے سے باہر چلا گیا اب تم بتاؤ میں کیا کروں میرا مستحق ادارہ تو بیچارہ ویسے ہی مستحق کا مستحق رہ گیا امران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا بس بس یہ سر بدہکاری اب بند کرو پہلے بھی تمہاری اس گرگٹ نمادہکاری کی وجہ سے میں جذبات میں آکر مزید دو لاکھ روپے دے چکا ہوں اب یہ بتاؤ کہ وہ سردار خان کون ہے اور پرزہ کہا ہے سوپر فیاض نے کہا آلی جانے تو یہی بتایا ہے کہ سردار خان کبھی کسی کے سامنے نہیں آیا البتہ وہاں مالبار ہوتل کو فون کیا جائے اور وہاں سے بولنے والے کو کہا جائے کہ سیاہ گھوڑے سے بات کرنی ہے تو سردار خان سے بات ہو سکتی ہے امران نے کہا ٹھیک ہے اب میں خود ہی سردار خان کو پکڑ لوں گا اور اس سے پرزہ بھی برامت کر لوں گا سوپر فیاض نے انتہائی مصررت بھری لہجے میں کہا اور اٹھکا تیزی سے دروازے کی طرف مڑ گیا اس کے چہرے پر بے پناہ مصررت کی تاثرات ممائیا تھے اور امران بھی مسکرا دیا کیونکہ اس سے معلوم تھا کہ اب سوپر فیاض اس سردار خان کو پتال میں سے بھی گھسیٹ لائے گا اس لئے سے خود کچھ کرنے کی ضرورت نہ تھی ویسے بھی ٹیگر کام کر رہا تھا اور اگر ٹیگر نے اسے تلاش کر لیا تو پھر شاید سودے کی باقی ماندہ رقم بھی وصول ہو جانے کا اسکوپ بن سکتا ہے بڑی سی میز کے پیچھے ایک انچے قدر بھائی جسم کا آدمی بیٹھا ہوا تھا اس کا چہرہ پکے ہوئے ٹماتر سے بھی زیادہ سرک تھا اور بڑی بھاری اور گھنی موچوں نے اس کے چہرے کو بے حد روبدار بنا دیا تھا آنکھوں میں بھی تیز سرکھی چھائی ہوئی تھی وہ ہاتھوں میں شراب کی بطل پکڑے سے مو سے لگائے ہوئے تھا کہ میز پر پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی اس آدمی نے بطل میز پر رکھی اور ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا یس اس نے چیکتے ہوئے لیکن انتہائی کرخت لہجے میں کہا دارالحکومت سے سہراب خان کی کول ہے جناب دوسری طرف سے انتہائی مہدبانہ لہجے میں کہا گیا سہراب خان کی کیا کہتا ہے وہ اس آدمی نے چونکہ قدر حیرت بھر لہجے میں کہا اس کا کہنا ہے کہ آپ سے اسے اتنے ضروری بات کرنی ہے دوسری طرف سے اسی طرح مہدبانہ انداز میں کہا گیا کراو بات اس آدمی نے کہا ہیلو جناب میں سہراب خان بول رہا ہوں دارالحکومت سے چن لمحو بعد ایک اور مہدبانہ آواز سنائی دی سردار خان بول رہا ہوں کیا بات ہے سردار خان یہ تم نے براہ راست مجھے کیوں کول کی ہے اس آدمی نے جو سردار خان تھا وہ سیلے لہجے میں کہا اس لئے جناب کی اطلاع آپ کو براہ راست ہی دی جا سکتی تھی سہراب خان نے جواب دیتے ہوئے کہا کیسی اطلاع سردار خان نے چونک کر پوچھا جناب سینٹرل انٹیلیجنس بیورد نے آلی جا کو اس کے پورے گروپ سمیت گرفتار کر لیا ہے اس کے سارے اڈے پکڑے گئے ہیں اور اس کا سارا مال بھی اس کے پورے گروپ کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا گیا ہے اور آلی جا نے گراس ٹیم کے سسلے میں سپرنٹینڈنٹ فیاس کو بتایا ہے کہ اس نے یہ کام آپ کے کہنے پر کیا ہے اور چوری ہونے والا پورزہ بھی آپ کے پاس ہے اور ساتھ ہی اس نے مالبار ہوتل اور وہاں کے فون سے آپ سے ہونے والی رابطے کے بارے میں بھی تفصیل بتا دی ہیں اور سینٹرل انٹیلیجنس کے ڈائیکٹر جنرل نے سپرنٹینڈنٹ فیاس کو حکم دے دیا ہے کہ وہ فائی طور پر کاشان پہنچ کر آپ کو گرفتار کریں اور آپ سے پرزہ برامت کریں چنانچہ کل سپرنٹینڈنٹ فیاس اپنی ٹیم کے ساتھ کاشان پہنچ جائے گا سوراب خان نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا تو سردار خان کی گھنی موچھے بے اختیار پھڑکنے لگیں اس کی آنکھوں کی سرکھی تیز ہو گئی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ سپرنٹینڈنٹ فیاس اور اس کی ٹیم کی موت کا وقت آ گیا ہے سردار خان نے انتہائی گسیلے لہجے میں کہا جناب وہ سرکاری لوگ ہیں اگر آپ نے انہیں ہلاک کر دیا تو وہ پوری حکومت اُلٹ پڑے گی کاشان میں سوراب خان نے جواب دیا ہم ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں اوکے اسے اطلاع کا شکریہ سردار خان نے کہا اور ریسیور کھیڑل پر پٹک دیا کچھ دیر تک وہ بیٹھا سوتا رہا پھر اس نے ریسیور اٹھایا اور اس کے نیچے موجود سوید رنگ کے بٹن کو پریس کر کے اس نے اسے ڈائریکٹ کیا اور پھر نمبر پریس کرنا شکر کر دیا رستم بول رہا ہوں رابطہ قیم ہوتے ہی ایک بھاری سی آواز سنائی دیا سردار خان بول رہا ہوں رستم سردار خان نے کہا اوہ یاز بوس فرمائیے دوسری طرف سے انتہائی موضبانہ لہجے میں کہا گیا گراس ریم والا کیس ہمارے گلے پڑھنے والا ہے سنٹرل انٹیلیجنس کا سپرنٹنڈنٹ فیاض اپنی ٹیم سمیت کل کا شان پہنچا ہے دارالحکومت میں آلی جاہ کو پکڑ لیا گیا ہے اور آلی جاہ نے سب کچھ بگ دیا ہے مالابار ہوتل کے بارے میں بھی انہیں اطلاع مل چکی ہے وہ یقینا پہلے مالابار ہوتل پہنچیں گے کیا تمہیں سپرنٹنڈنٹ فیاض کو جانتے ہو سردار خان نے کہا یاز بوس اچھی طرح جانتا ہوں میں دارالحکومت میں طویل عرصے تک کام کرتا رہا ہوں رستم نے جواب دیا یہ کس قسم کا آدمی ہے کیا دولت دے کر اس کا مو بند کرائے جا سکتا ہے سردار خان نے کہا آدمی تو بہت لالچی ہیں سائے ہوتل اور کلبوں سے بھٹا لیتا رہتا ہے لیکن بعض اوقات اڑ بھی جاتا ہے کچھ عجیب سی طبیعت کا آدمی ہے آپ کیا چاہتے ہیں رستم نے کہا میں ہمیشہ کیلئے اس کا مو بند کرنا چاہتا ہوں پہلے تو میں نے سوچا تھا کہ اس فیاض کو اس کی پوری ٹیم سمیت ختم کرا دوں لیکن پھر میں نے سوچا کہ بہرحال بھی نہیں چاہتا کہ میں گرفتار ہو جاؤں سردار خان نے کہا جناب آپ یہ بات مجھ پر چھوڑ دیں میں ان لوگوں کو پکڑ کر چاکوٹ پہاڑیوں کے اڈے میں بند کر دوں گا اور پھر ان سے سودا بازی کروں گا مجھے یقین ہے کہ یہ لوگ اپنی جانے بچانے کے لیے دولت لینے اور مو بند کرنے پر تیار ہو جائیں گے رستم نے کہا اور اگر ایسا نہ ہوا تب سردار خان نے پوچھا تو پھر انہیں وہاں سے نکال کر دار الحکومت پہنچا دوں گا اور وہاں ان کا خاتمہ کرا دوں گا اس طرح بات ہم پر نہیں آئے گی رستم نے جواب دیا ٹھیک ہے لیکن بہرحال کوشش کرو کہ ماملہ ان کی ہلاکت تک نہ پہنچے سردار خان نے کہا آپ بے فکر رہیں سب ٹھیک ہو جائے گا رستم نے جواب دیا اوکے مجھے سارست رپورٹ دیتے رہنا سردار خان نے اس بار مطمئن لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا اب اس کے چہرے پر گہرے اتمنان کی تاثرات نمایا ہو گئے تھے کاشان خاصا بڑا شہر تھا لیکن اس کے باوجود دار الحکومت کی نسبت یہ ایک گاؤں ہی لگتا تھا کاشان میں ایک تاریخی قلعہ سیاہوں کو اس کے شہر کی سیاہت کیلئے کھینچ لاتا تھا اس کے علاوہ کاشان ایک مشہور دریا سوان کی کنارے پر تھا اور اس دریا پر بھی قدیم دور کی بارہ دریاں اور حویلیاں بنی ہوئی تھی جنہیں اب محکمیں اثار قدیمہ نے اپنی تحویل میں لے لیا تھا یہ بارہ دریاں اور حویلیاں بھی سیاہوں کے لئے انتہائی پرگشش تھی اس لئے اس شہر میں مقامی سیاہوں کے ساتھ ساتھ غیر ملکی سیاہوں کی خاصی بڑی تعداد ہر وقت موجود رہتی تھی اور سیاہوں کی اس عام دورفت کے پیش نظر اس شہر میں سیاہوں کے لئے دو بڑے ہوتل بنائے گئے تھے ٹائگر ہوتل ہنی مون کے ہال میں بیٹھا کافی پی رہا تھا اسے آئے ہوئے آج دوسرا روز تھا اس نے گراس ریم کے سارے علاقے کا سروے بھی کر لیا تھا اور اس کے ساتھ ہی وہ مالبار ہوتل کا جائزہ بھی لے چکا تھا مالبار ہوتل گھٹیا سا ہوتل تھا جس میں زیادہ در زیر زمین دنیا سے تعلق رکھنے والے افراد کی کسرت رہتی تھی مالبار ہوتل کا منیجر راحت نامی ایک شخص تھا ٹائگر اس راحت سے بھی مل چکا تھا لیکن اس کے تذیعے کے مطابق راحت ایک عام اور سیدھا سادھا سا کاروباری آدمی تھا ہوتل مالبار میں ٹائگر نے مختلف بیروں کو بھاری رقم دے کر سردار خان کے بارے میں پوچھ گچ کی لیکن وہاں واقعی کوئی بھی سردار خان سے رابطے کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے ان سب کو صرف اتنا معلوم تھا کہ سردار خان اس سارے علاقے کا بڑا آدمی ہے لیکن کون ہے کہاں رہتا ہے ٹائگر نے مالبار ہوتل فون کر کے آپریٹر سے معلومات بھی حاصل کی اور اس نے بھائی رقم لے کر صرف اتنا بتایا کہ جب فون پر کوئی آدمی مخصوص کوٹ سیاہ گھوڑا دوراتا ہے تو اسے حکم ہے کہ وہ اس فون کے نیچے لگا ہوا ایک بٹن پریس کر کے خود ریسیور رکھ دے اور بس ٹائگر نے اس فون کو کھول کر اس کی چیکنگ کی تب اسے پتہ چلا کہ اندر ایک انتہائی جدید ساخت کا وائرلیس فون پیس موجود ہے اس سفید رنگ کا بٹن پریس ہوتے ہی وہ آن ہو جاتا ہے لیکن اس سے یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ آن ہونے والا نمبر کیا ہے چنانچہ یہاں بھی ناکامی ہوئی لیکن ٹائگر کو اس فون آپریٹر سے ایک ایسا کلو مل گیا جس کی وجہ سے وہ اس وقت اس ہوتل میں موجود تھا اس ہوتل کا نام ہنی مون تھا فون آپریٹر نے بتایا تھا کہ اس کے اپوائنمنٹ بھی ہوتل ہنی مون کے مالک نہیں کی تھی اور اسے تنخواہ بھی وہی سے ملتی ہے اور اس نمبر کے بارے میں بھی انہوں نے ہی حکم دیا ہوا تھا اور اس ہوتل مالبار کے اصل مالک بھی وہی ہیں لیکن اس بات کو سختی سے چھپایا جاتا تھا اس لئے عام طور پر کسی کو معلوم بھی نہ تھا اور کوئی بتاتا بھی نہ تھا اس کا نام رستم خان تھا اور وہ ہوتل ہنی مون میں بیٹھتا تھا چنانچہ اس نے رستم خان کے بارے میں معلومات تھا اکھٹی کرنا شکر دی اور پھر اسے معلوم ہوا کہ رستم خان زیر زمین دنیا کا خاصا بڑا گینگسٹر ہے اور انتہائی خوفناک آدمی ہے اسلحہ اور شراب کی سمگلنگ کا کنگ کہلاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے گروپ میں پیشاور قاتلوں کا بھی باقاعدہ سیکشن موجود ہے چنانچہ وہ سمجھ گیا کہ سردار خان صرف فرضی نام ہوگا اصل آدمی یہی رستم خان ہی ہوگا اور اب وہ رستم خان سے ملنے کے لیے کافی دیر سے ہال میں موجود تھا اسے کاؤنٹر سے بتایا گیا تھا کہ رستم خان کی اسی ضروری کام کی وجہ سے ہوتل سے باہر گیا ہوا ہے اس لئے وہ اس کے واپسے کے انتظار میں تھا اس نے کاؤنٹر پر کہہ دیا تھا کہ اس کا نام کوبرا ہے اور وہ ٹائک ڈالو الحکومت سے آیا ہے اور ایک بہت بڑا کام وہ رستم خان سے لینا چاہتا ہے جس کا معافضہ لاکھوں میں ہو سکتا ہے اسے یقین تھا کہ لاکھوں کا سن کر رستم خان یقیناً اس سے ملاقات کرے گا ویسے بھی کوبرا کا نام دارو الحکومت کی زیر زمین دنیا میں خاصا مشہور تھا اس لئے یقیناً رستم خان بھی اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہوگا اس نے کاؤنٹر پر کہہ دیا تھا کہ جیسے ہی رستم خان آئے اسے اطلاع کر دی جائیں لیکن اسے یہاں بیٹھے ہوئے جب زیادہ دیر ہو گئی تو وہ اٹھا اور کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا کیا رستم خان ابھی تک نہیں آیا ٹائگر نے کاؤنٹر پر پہنچ کر قدرے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا نو سر ویسے آپ کے مطالقین تک اطلاع پہنچ چکی ہے انہوں نے کہا کہ وہ آج بہت مصروف ہیں اس لئے ملاقات کل ہو سکتی ہیں کاؤنٹر میں نے موت دبانہ لہجے میں کہا لیکن میں نے تو آج ہر صورت میں واپس دارو الحکومت جانا ہے تم ایسا کرو کہ میری فون پر ہی اس سے بات کرا دو ٹائگر نے کہا تو کاؤنٹر میں نے ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنا شروع کر دیا جناب کاؤنٹر سے رحمت خان بول رہا ہوں دارو الحکومت سے آئے ہوئی جناب کوبرہ کو پیغام دے دیا گیا ہے لیکن ان کا کہنا ہے کہ ان کی فون پر ہی بڑے خان سے بات کرا دی جائے کیونکہ انہوں نے آج رات ہر صورت میں واپس جانا ہے کاؤنٹر بوائے نے انتہائی موت دبانہ لہجے میں کہا اور پھر وہ کچھ دیر تک دوسری طرف سے بات سنتا رہا پھر سے ہوں کی کہہ کر ریسیور رکھ دیا بڑے خان سے بات ہو جائے پھر آپ کو جواب مل جائے گا آپ تھوئی دیر انتظار کریں رحمت خان نے کہا اس کا لہجہ محضب اور موت دبانہ تھا میں یہی رک جاتا ہوں کوئی سی پر بیٹے بیٹے میں اگتا گیا ہوں ٹائگر نے جواب دیا اور رحمت خان نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا پھر تقریباً دس من بعد فون کی گھنٹی وجہ اٹھی تو رحمت خان نے ریسیور اٹھا لیا جی صاحب رحمت خان بول رہا ہوں رحمت خان نے موت دبانہ لہجے میں کہا اور پھر دوسری طرف سے بات سنتا رہا یا سر رحمت خان نے جواب دیا اور اسی ورک کر اسے کاؤنٹر کے نچھلے خانے سے ایک سفید رنگ کا کارڈ نکالا جس کے دمیان ایک چیتے کی تصویل بنی ہوئی تھی اسے کارڈ کے نیچے ہوتل کی مہر لگائی اور پھر کارڈ ٹائگر کی طرف بڑھا دیا یہ کارڈ لے کر آپ حسن کولونی چلے جائیں کوٹی نمبر انیس اے بلوک میں بڑا خان موجود ہے اس نے وہی آپ سے ملاقات کا کہا ہے یہ کارڈ آپ گیٹ پر دکھائیں گے تو آپ کو بڑے خان تک پہنچا دیا جائے گا رحمت خان نے کہا شکریہ ٹائگر نے کہاو کارڈ دیکھر اس نے جیب میں ڈالا اور پھر تیر سے اس قدم اٹھاتا ہوا وہ ہوتل سے باہر آ گیا تھوڑی دیر بعد ہی سے ایک خالی ٹیکسی مل گئی ایسن کولونی کوٹی نمبر انیس اے بلوک چلو ٹائگر نے ٹیکسی کا اک بھی دروازہ کھول کا سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا جی صاحب ٹیکسی ڈرائیور نے جواب دیا اور ایک جھٹکے سے ٹیکسی آگے بڑھا دی پھر تقیبن آدھے گھنٹے بار ٹیکسی ایک جدید کولونی میں داخل ہوئے یہاں بڑی بڑی اور وسیع و عریض رکبے پر پھیلی ہوئی کوٹیاں تھیں کوٹی نمبر انیس کسی بڑے محل سے کم نہ تھی ٹیکسی جہازی سائز کے گیٹ کے سامنے جا کر رک گئی تو ٹائگر نیچے اترا اس نے ایک بڑا نوٹ ریپ سے نکال کر ڈرائیور کے ہاتھ پر رکھ دیا باقی تمہاری ٹپ ٹائگر نے مسکراتے ہوئے کہا تو ڈرائیور کی آنکھوں میں مسرد کی چمک ابر آئی اس نے شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ بڑے موتبان انداز میں ٹائگر کو سلام کیا اور پھر تیزی سے ٹیکسی آگے بڑھا کر لے گیا کوٹی کے ستون پر صرف کوٹی نمبر کی پلیٹ موجود تھی باقی کسی کا نام وغیرہ مشتمل کوئی پلیٹ موجود نہیں تھی ایک ستون پر کال بیل کا بٹن موجود تھا ٹائگر نے جیب سے کارڈ نکال کر ہاتھ میں پکڑا اور کال بیل کا بٹن پریس کر دیا چند امہ بات سائیڈ پھارٹک کھلا اور ایک مسئلہ مقامی آدمی باہر آ گیا ٹائگر نے کارڈ اس کی طرف بڑھا دیا میں ہوتل ہنیمون سے آیا ہوں میرا نام کوبرا ہے اور مجھے بڑے خان سے ملنا ہے انہوں نے کہا کہ یہ کارڈ گیٹ پر دکھانے پر میری ملکات کرا دی جائے گی ٹائگر نے کارڈ اس چوکیدہ کے حوالے کرتے ہوئے کہا ٹھیک ہے آئیے اس چوکیدہ نے انتہائی نرم لہجے میں کہا اور واپس مر گیا کارڈ اس کے ہاتھ میں ہی تھا کوٹی بے حد وسیع و عریض تھی چوکیدہ اسے ایک سائٹ پر بنے ہوئے ایک علایدہ پورشن میں لے کر آیا تشریف رکھیں میں اطلاع دیتا ہوں چوکیدہ نے ایک ڈرائنگ روم کے انداز میں سجے ہوئے کمرے میں اسے پہنچا دیا اور ٹائگر کے اسبات میں ساہلانے پر وہ واپس چلا گیا کمرہ خاصے خوبصورت اور جدید انداز میں سجا ہوا تھا ٹائگر ایک صوفے پر بیٹھ گیا اسے بیٹھے ہوئے ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک چھت سے چھٹک کی آواز سنائے لی تو ٹائگر نے چونک کا چھت کی طرف دیکھا دوسرے لمحے اس کے جسم پر سوخ رنگ کی تیز روشنی کا دھارہ سپڑا اور اسے یہی محسوس ہوا جیسے کمرہ اور اس کی ہر چیز کسی تاریخ دلدل میں دھستی چلی گئی ہو اور اس آخری احساس کے ساتھ ہی اس کے تمام احساسات یکلخت فنا ہو کر رہ گئے پھر جس طرح انتہائی تاریخی میں یکلخت روشنی پیدا ہوتی ہے اس طرح اس کے تاریخ ذہن پر روشنی کی لہریں سی پیدا ہوئیں اور پھر یہ روشنی پھیلتی چلی گئی ٹائگر کی آنکھیں جل سے ہی کھلیں اس کے جسم میں تیز درد کی لہریں سی دوڑتی چلی گئی اس نے بے اختیار چونکر ادھر ادھر دیکھا وہ ایک کمرے میں کھڑا تھا اس کی پشت پر لکڑی کا موٹا تختہ تھا اور اس کے دونوں ہاتھ سر سے اوپر اٹھا کر اس تختے میں جکڑے ہوئے تھے لیکن تیز درد دونوں ہاتھوں سے ہی ہو کر بازوں میں دورتا ہوا اس کے پورے جسم میں دور رہا تھا ٹائگر نے سر اوپر اٹھایا اور دوسرے لمحے وہ یہ دیکھ کر بے اختیار چونک پڑا کہ اس کی دونوں ہتیلیوں کے درمیان موٹے موٹے کیل لگے ہوئے تھے اور ان کیلوں کی مدد سے وہ اس لکڑی کے تختے میں جکڑا ہوا تھا لیکن اس کی ہتیلیوں سے خون نہ نکل رہا تھا البتہ درد بہت تیز تھا اس کی دونوں ٹانگوں کے گیر زنجیر تھی جس سے کڑوں کی مدد سے لکڑی کے موٹے تختے میں جکڑ دیا گیا تھا یہ کیسے بے رہم لوگ ہیں ٹائگر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا کیونکہ آج تک اس کا واسطہ ایسے لوگوں سے نہ پڑا تھا جو اس طرح کسی انسان کی ہتیلیوں میں موٹے کیل کھونک کر اسے جکڑتے ہوں کیل جس قدر موٹے تھے انہیں دیکھ کر ہی ٹائگر سمجھ گیا تھا کہ اس کی ہتیلیوں میں لازمان بڑے بڑے سراغ ہو گئے ہوں گے اور اب اگر وہ آزاد بھی ہو گیا تب بھی نہ جانے کتنا عرصہ علاج کیلئے ہسپدال رہنا پڑے گا لیکن اسے حیرت اس بات پر تھی کہ آخر ہتیلیوں میں اسے خون کیوں نہیں نکل رہا اس نے اپنے ہاتھوں کو حرکت دینے کی کوشش کی تو درد اس قدر تیز ہو گیا کہ اس کے ذہن پر بھی اکتیار اندھیرے سے چھانے لگے چنانچہ اس نے کوشش ترک کر دی اس کے علاوہ کمرے میں اور کوئی دروازہ موجود نہ تھا البتہ سامنے دو کرسیاں موجود تھیں اور ایک دیوار پر بڑے بڑے خوفناک کنجر اور خاردار کوڑے لٹکے ہوئے دکھائی دے رہے تھے وہ سوچا تھا کہ آخر اس کے ساتھ ہوا کیا ہے اور کیوں ہوا ہے اس رستم خان نے یہ کام کیوں کیا ہے یہی بات اس کی سمجھ بھی نہ آ رہی تھی لیکن ظاہر ہے کہ اس کے پاس ان باتوں کا کوئی جواب نہ تھا تیز درد مسلسل موجود تھا لیکن ظاہر ہے ٹائگر اس درد کا کوئی علاج نہ کر سکتا تھا اس لئے وہ اسے صرف بداشت کرنے پر ہی مجبور تھا پھر نجانے کتنی دیر گزر گئی اور جانک دروازہ کھلا اور ایک بھائی جسم اور بڑی بڑی گھنی موچھوں والا سرخ و سفید رنگ کا آدمی اندر داخل ہوا اس کے جسم پر مقامی لباس تھا اور اس کے پیچھے ایک پہلوان نوہ آدمی تھا جس کے کاندے سے مشین گن لٹکی ہوئی تھی پہلے داخل ہونے والے آدمی نے ایک نظر ٹائگر کی طرف دیکھا اور پھر کوسی پر اتمنان بھرے انداز میں بیٹھ گیا تمہارا نام کوبرا نہیں ٹائگر ہے اور تم سیکرٹ سرویس کے لئے کام کرنے والے خطرناک آدمی علی امران کے لئے بھی کام کرتے ہو اور یقیناً اس کے کہنے پر تم یہاں پر آئے ہو یہاں بھی تم سردار خان کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے رہے ہو بولو میں صحیح کہہ رہا ہوں اس آدمی نے بھاری اور گنجدار لہجے میں کہا لیکن اس کا انداز لٹھ مانے جیسا تھا پہلے تم اپنے بارے میں بتاؤ کہ تم کون ہو ٹائگر نے موہ بناتے ہوئے کہا میرا نام رستم خان ہے وہی رستم خان جسے ملنے کے لئے تم بیچین ہو رہے تھے میں نے تو تمہیں کل کا وقت دیا تھا لیکن تم نے فورنی ملاقات پر اسرار کیا اس لئے میں نے ملاقات کی اجازت دے دی رستم خان نے اسی طرح لٹھ مانے والے لہجے میں کہا میں تو تمہارے لئے ایک بڑا کام لے کر آیا تھا اور تم نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے میرے ہاتھوں میں کلیں ٹھونک دی ہیں اس کا آخر کیا مطلب ہے ٹائگر نے تیز دہجے میں کہا اور رستم خان بے اختیار شیطانی انداز میں کہہ کم آر کر ہز پڑا تمہارا یہی کام تو تھا کہ میں سردار خان کے بارے میں بتاؤں تو پھر سن لو کہ سردار خان تک کوئی نہیں پہنچ سکتا اور وہ بہت بڑا آدمی ہے نہ سکرٹ سرویس اور نہ ہی انٹیلیجنس رستم خان نے کہا تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے میں تو سلیہ کی سمگلنگ کے سسلے میں تم سے ملنا چاہتا تھا کروڑوں کا آرڈر ہے میرے پاس جہاں تک علی عمران کا تعلق ہے تو وہ میرا دو ضرور ہے لیکن اس کا میری بزنس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ٹائگر ہی میرا دوسرا نام ہے اور سردار خان کے بارے میں بھی اس لئے پوچھ گچ کرتا رہا کہ مجھے یہ حاصل ہے کہ سب سے بڑے سمگلر کا نام ہی سردار خان بتایا گیا تھا لیکن پوچھ گچ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ سردار خان ایک فرضی نام ہے اور اکثر بڑے بڑے سنڈیکیٹ اور گروپ ایسے فرضی نام اختیار کرتے رہتے ہیں تو میں سمجھ گیا کہ اصل آدمی تم ہو اس لئے میں تمہیں ملنے تمہاری ہوتل میں آ گیا ٹائگر نے تمنان بھری لہچے میں جواب دیا ہو سکتا ہے کہ تم درست کہہ رہے ہو لیکن ہم باہر کا کام نہیں کرتے اس لئے اس کام کو بھول جاؤ رستم خان نے کہا ٹھیک ہے میں کوئی اور بندبست کرلوں گا کام تو بہرحال کرنا ہی ہے ٹائگر نے جواب دیا تو تمہارا خیال ہے کہ تمہیں زندہ واپس جانے دیا جائے گا نہیں ٹائگر یا کوبرا اب تم زندہ واپس نہیں جا سکو گے اس لئے کام کو بھول جاؤ رستم خان نے کہا لیکن کیوں آخر تم کیوں مجھے ہلاک کرنے پر مصر ہو کیا تمہیں مجھ سے کوئی خطرہ ہے ٹائگر نے حیرت بھری لہجے میں کہا تم گراس ٹائم کے سلسلے میں یہاں آئے ہونا رستم خان نے کہا تو ٹائگر نے اپنے چہرے پر حیرت کے آثارت آئی کر لی گراس ٹائم وہ کیا ہوتا ہے میرا کسی ٹائم سے کیا تعلق میں نے تو یہی بتایا ہے کہ میں یہاں اس لئے کی سمگلنگ کے سلسلے میں آیا تھا ٹائگر نے کہا کیا تم واقعی گراس ٹائم کے بارے میں کچھ نہیں جانتے رستم خان نے انتہائی حیرت بھری لہجے میں کہا تم اگر یقین کر سکتے ہو تو یقین کرو کہ یہ نام میں تم سے ہی پہلی بات سن رہا ہوں کیا ہے یہ اور تم نے اس کا سلسلہ مجھ سے کیوں ملایا ہے ٹائگر نے حیرت بھری لہجے میں کہا عمران سے ملے ہوئے تمہیں کتنا عرصہ ہو گیا ہے رستم خان نے پوچھا دو ماہ سے زیادہ ہو گئے ہوں گے میں نے بتایا ہے کہ وہ میرا دو ضرور ہے لیکن اس کا میری دھندے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی میں اسے اس سلسلے میں کچھ بتاتا ہوں لیکن تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو تمہارا عمران سے کیا تعلق ہے اور تم اس قدر اس سے خوفزدہ کیوں ہو ٹائگر نے کہا ہم کسی سے خوفزدہ نہیں ہیں ہم چاہیں تو ایک لمحے میں سب کا خاتمہ کرا دیں البتہ دار الحکومت میں ایک گروپ کو انٹیلیجنس نے پکڑا ہے اس گروپ کا سیبرہ آلی جہا ہے اس آلی جہا نے ایک سلسلے میں سردار خان کا نام لے دیا اس لئے سردار خان کا خیال ہے کہ سیکرٹ سرویس یا انٹیلیجنس والی یہاں آ سکتے ہیں پھر سینٹرل انٹیلیجنس کے سپرینٹنڈنٹ فیاض اس کے ایک ساتھی کی آمد کی اطلاع ملی اور پھر ان لوگوں کو ہم نے ائرپورٹ کے بارے سے ہی کور کر لیا اور اب یہ ہماری تحویل میں ہیں میں اس کام میں مصروف تھا جب مجھے تمہارے بارے میں اطلاع ملی تو میں مشکوک ہو گیا پھر میں نے تمہارے بارے میں چھانبین کی تو مجھے بتایا گیا کہ تم پاکیشی سیکرٹ سرویس کے لئے کام کرنے والے آدمی امران کے دوست ہو اور امران اس انٹیلیجنس کے سپرینٹنڈنٹ کا دوست ہے تو میں سمجھ گیا کہ تم بھی اسی سلسلے میں آئے ہو چنانچہ تمہیں بے ہوش کر کے یہاں پر پہنچا دیا گیا رستم خان نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا اوہ ان حالات میں واقعی تمہارے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی لیکن میرا ان باتوں سے واقعی کوئی تعلق نہیں ہے لیکن میں تمہارے سامنے رحم کی اپیل نہیں کروں گا کیونکہ یہ میری فطرت کے خلاف ہے اس لئے اب تم جو چاہو میرے ساتھ سلوک کر سکتے ہو البتہ یہ بتا دوں کہ اگر مجھے معمولی سا بھی خیال ہوتا کہ تم میرے ساتھ ایسا سلوک کر سکتے ہو تو پھر اس وقت تم میرے سامنے میری حالت میں موجود ہوتے کوبرے کے نام سے پوری دادل حکومت کے لوگ کامتے ہیں ٹائگر نے جواب دیا گو تم واقعی دلیر اور حوصلے والے آدمی ہو لیکن اب اصلہ یہ ہے کہ اگر تمہیں زندہ چھوڑ دیا جائے تو تم خوام خوان انتقامی کروائی کرتے پھر ہوگے اس نے کیوں نہ اس سلسلے کوئی ختم کر دیا جائے رسطم خان نے کہا میں نے کہا ہے کہ تم جو چاہو کر سکتے ہو لیکن میرا ان باتوں سے نہ پہلے کوئی تعلق تھا اور نہ ہی آئندہ رہے گا اور نہ میں خدای فوجدار ہوں کہ خوام خوان ٹانگ اڑاتا پھروں اس ملک میں کیا نہیں ہو رہا ٹائگر نے جواب دیتے ہوئے کہا اوکے ٹھیک ہے میں صدار خان سے بات کروں گا پھر وہ تمہارے لئے جو فیصلہ کرے گا اس پر عمل ہوگا رسطم خان نے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر وہ تیزی سے موڑا اور کمرے سے باہر چلا گیا البتہ اس کا ساتھی تیزی سے ٹائگر کی طرف بڑھا اور دوسرے رمے اس کا بازو گھوما اور ٹائگر کی کنپٹی پر خوفناک دھماکا ہوا اور اس کے ساتھ ہی ٹائگر کا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا ایک بار پھر اس کے ذہن پر روشنی کی جھماکیں ہوئے اور اس بار جیسے ہی اس کی آنکھیں کھولی وہ بے اختیار اچھل پڑا کیونکہ اس نے دیکھا تھا کہ وہ ایک ویران سے علاقے میں زمین پر پڑا ہوا تھا وہ تیزی سے اٹھ بیٹھا اور اس سے جلدی سے اپنے دونوں ہاتھ دیکھے اور پھر وہ حیرت سے ہاتھوں کو دیکھتا رہ گیا اس کی دونوں ہتیلیاں بلکل ٹھیک تھیں ان میں سراغ تو ایک طرف خراش تک نہ تھی اور نہ ہی اب اس کی ہتیلیوں میں درد ہو رہا تھا یہ سب کیا ہے کیا میں نے خواب تو نہیں دیکھ رہا ٹائگر نے چونکر کہا اور پھر وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا دوسرے لمحے اسے دوسرے ریل کی پٹری اور ایک چھوٹا سا اسٹیشن نظر آیا تو وہ تیر سے اس قدم اٹھاتا اس طرف کو بڑھ گیا وہاں پہنچ کر اسے معلوم ہوا کہ وہ دارالحکومت اور کاشان کے تقریبا درمیان میں موجود ہیں تو وہ سمجھ گیا کہ رستم خان یا سردار خان نے اسے زندہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا لیکن اسے کاشان کے بجائے یہاں پہنکوا دیا گیا ہے بہرحال زندہ بجانے پر اسے دلی دل میں اللہ تعالی کا شکر ادا کیا اور گاڑی کا انتظار کرنے لگا کیونکہ اسے بتایا گیا تھا کہ دارالحکومت جانے والی گاڑی تھوڑی دیر بعد پہنچنے والی ہیں اسے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ دارالحکومت پہنچ کر عمران کو اس سارے واقعے کی ریپورٹ دے گا اور پھر جیسے وہ حکم دے گا ویسے ہی کرے گا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے